جہاں تک بات ہے ان کے اس قانون پر عمل کرنے کی تو اس میں ابھی وقت ہے جب تک ڈی لیمٹیشن کمپیٹ نہیں ہوگی وہ مارس میں جا کے کمپیٹ ہوگی تو کافی اس میں وقت ہے اس وقت تک اتنا پریشر بلڈ او ہو چکا ہوگا کہ سن گورنمنٹ کو اپنی حکومت کے لالے پڑ چکے ہوں گے بلدیاتی نظام اور بلدیاتی ایڈ کو تو چھوڑ دیں تو جب تک پبلک پریشر رہے گا عوام کی طاقت سے زیادہ طاقت پر حکومتیں نہیں ہوتی ہیں عوام سے ٹکرا ہو صورت دا حل اگر یہ پیدا کریں گے تو یہ خود پاش پاش ہو جائیں گے جی ڈی اے کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے اور کسی کے ساتھ کوئی تنازہ نہیں ہے تو اس مظاہرے کے بعد بہت جلد انشاءاللہ جی ڈی اے کال پارٹیز کانفرنس کرے گی اور تمام جماعتوں کو اس میں مدعو کرے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک کنسنسس ڈیبلپ ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کا اس بل کے خلاف اور صندوق حکومت کی فستائیت کی سوچ کے خلاف ٹانگیں کپا گئی ہیں جب بھی تو ہمارے کیمپ کھاڑے جا رہے ہیں ابھی سے بوکھلات کے چھکے اور بوکھلات ان کو آپ کو زیادہ پتا ہوگا آپ اس میں کیا باتیں کرتے ہیں عوام کو یہ نکتہ اوجاگر کر بایا ہے کہ یہ کالا قانون صندوق کے عوام کے خلاف ہے خاص طور سے شہری لاغوں کے تو اتنا ریسپونس زیادہ ہے کہ اتنے زیادہ لوگ آنے کی توقع ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ پریس کلپ کی جگہ ہم فوارہ چوہ پہ یہ مظاہرہ کریں گے یہ ساری جو جدوجہد ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ سندھ کی عوام اس بات پر متفق ہیں چاہے وہ شہری علاقوں کے ہوں چاہے وہ دہی علاقوں کے ہوں اس بات پر متفق ہیں کہ سندھ میں جب تک با اختیار لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں آتا عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے اور جب تک با اختیار لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں آتا حکومت سندھ بے اختیار لوکل گورنمنٹ ایک دوہزار تیرہ کو ویڈرو نہیں کرتی تو یہ جدوجہد جاری رہے گی یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا جل سے جل پیپلز پارٹی کی حکومت صحیح عوامی طور پر با اختیار بلدیاتی حکومتوں کا نظام نافذ کرتی ہے لے کر آتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہم اس سے آگے ایکسٹریم پر جائیں گے کیونکہ ہمیں خالی سیاسی پارٹیوں میں بات نہیں کر رہا ہوں عوام کو بھی یہ نظام منظور نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی مجبور کر رہی ہے جوائنٹ اپوزیشن کو کہ وہ ہر ایکسٹریم میجرز لے کیونکہ ہماری جو جنگ ہے وہ کوئی آپس کی کوئی ہمارے ذاتی بینفٹ کے لیے کوئی ہم جنگ نہیں لڑے یہ سن کے عوام کی حقوق کی جنگ ہے آپ خود سوچیں کہ پندرہ سال ہو گئے نہ پینے کو پانی ہے نہ سیورج کی فیسیلیٹی ہے انفرائی سٹیکچر تباہ ہے اور مجھے بڑا ایک سرپرائز اور مجھے ایک کومیڈی لگی کہ مرتزہ باب کہتے ہیں کہ ہم ایڈیوکیشن اور ہیلٹ میں ہم اس لئے کام نہیں کر سکے کیونکہ وہ منسپلیٹی میں نہیں آتے یہ اسیو تو پروینشل سبجیکٹس ہیں یہ میرے ایڈمنسٹریٹر میں میرے پاس اکتیارات نیتے تو میں کیا پوچھتا ہوں کہ مرتزہ باب کیا پیپلز پارٹی کے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے یا وہ سعید گنی یا آپ کے ناصر شاہ صاحب یا جو ہلٹ کے منسٹر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے منسٹریٹر نہیں ہے یہ آپس کی کیا کنفیجن ہو رہی ہے یہ صرف اور صرف کنفیجن پھیلائی جا رہی ہے اکتیارات کی اور مال بٹولنے کی ہم نے دو آزار انیس میں پی ٹی آئی کی جانب سے فردوس شمیم نقوی صاحب جب ان کے لیڈر پارلیمان لیڈر تھے اور ہمارے پارلیمان لیڈر کون نویج جمیل صاحب نے ہم دونوں پارٹیوں نے اور باکٹا جی ڈی اے کے دوستوں سے بھی مشاورت کر کے ہم نے ایک متبادل لوکل گورنمنٹ ایک جمع کروایا وایا دو آزار انیس سن اسمبلی میں اور جس ڈکٹیٹرشپ کے ابھی سردار بھائی بات کر رہے تھے یہ ڈکٹیٹرشپ خالی بھار نہیں چل رہی ہے اندر اسپیکر کے روپ میں ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے اسپیکر صاحب جس آہ نکتے کو چاہتے ہیں جس بزنس کو چاہتے ہیں اپنی مرضی سے اپنی پارٹی کے مرضی سے لاتے ہیں اور جسے نہیں چاہتے رول قائد قوانین کو بالا اعتاد رکھتے ہوئے روندتے ہوئے اپنی مرضی کا بزنس لے آتے ہیں تو ہم تو دو آزار تیرہ کے بلدیاتی قانون کو مانتے ہی نہیں ہیں موسیقی